شیخ اور مولید یہ بہت ہی محسس اور قابل اعتماد و اعتبار رشتہ ہے شیخ اور مولید یہ ایسا رشتہ ہے کہ شیخ کے سینے میں اپنے مولید کے سارے احوار محفوظ ہوتے ہیں تمام چیزیں جو اس تک پہنچتی ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور اتنی فضل سے رکھتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوتی نہ اس کو پتا چلتا ہے اتنا سیکر کا تیرہ رشتہ اور خاص طور پر جو پندو نصح جو وسیتیں رسیتیں شیخ اپنے مولیدین کو کرتے ہیں زبانی بھی تخلیے میں بھی تخلیے سمجھتے ہیں تنہائی میں یا جو پران زمانے میں خاص چیز تھی پران زمانے سے مراد میرا زمانہ بھی اس میں ہے وہ پیچھے تھا میں بھی تو اس میں جو ایک چیز تھی وہ خطوط تھے جو شیخ اپنے مولید کو لکھتا تھا تو ایک اصلا راز ہوتا ہے شیخ اپنے مولید کے درمیان کہ وہ اس تک ہی ہوتا ہے اور وہ کسی تک پہنچتا نہیں تصبف پاتے کر رہے ہیں مجلس تصبف کی ہے آپ ہزار سارے اسی تعلق کرتے ہیں تو اسی میں نارس کر رہا ہوں جیسے کہ ہاں بہاریں ہاں ایک طریقہ ہے الحمدللہ تسکیشیٹس کا ہر ساتھی جو ہے مجھ تک اپنے حوال بھیجتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سب کے احوال مجھ تک محدود ہوتے ہیں اور کسی کو اس کے علم نہیں ہوتا جو چیز آپ کی کوہنچتے ہیں مجھ تک کوئی کمزوجی کوئی خیال کوئی چیز لحیرت شیخ کو تو بتانا پڑتا ہے تو وہ ٹاپ کلاس سیکرٹ ہوتے ہیں الحمدللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں صرف میرے اس کے درمیان ہوتا ہے کسی کو بتا نہیں سکتا سکتا اس کے درمیان سیکرٹ سسٹن اللہ کے خضل سے تو کبھی اس کو سے بھی جا سکتا ہے کہ شیخ جو ہے کہ انہیں مجید کے حوال کسی کو بتا ہے ازاز کسی کو بتا ہے اور کبھی یہ بھی نہیں سکتا کہ شیخ جو مجید ہے اپنے شیخ کے ازاز کسی کو بتا ہے یہ بھی نہیں ممکن چیز ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے اس کی بہت قسمیں ہیں بہت قسمیں ہیں اس دل کی غور سے سننا میری بات سونا نہیں اچھا اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں گا سننے غور سے تو بھئی دل کی بہت سے قسمیں ہیں دیکھنے تو ایک دل کل ہوتھ رہا ہے جس کا دل کو کٹے گا ڈاکٹر ہوئی ایک کے نظر آئے گا وہ ایک ہی بھی بہت نظر آئے گی ایک ہی علاج کیا جائے گا وہ ہی ڈالے جائیں گی کٹ کے ڈالی جاتی ہیں جو کیا جاتا ہے دل ہے ہارٹ پریشن کہتے ہیں نا اپن ہارٹ سر جی ہارٹ پریشن ہو گیا ایک دل ہے وہ تو صورتن ہے لیکن حقیقت جو دل ہے اس کی تو بہت قسمیں ہیں اس کی تو بہت قسمیں ہیں دل کافر بھی ہوتا ہے دل منافق بھی ہے یہ بھی دل کی قسم ہے منافق دل بھی ہے کافر دل بھی ہے ضیاکار دل بھی ہے شہوت پس بھی دل ہے خبجاہ وہ بھی دل ہے خبشہوت وہ بھی دل ہے دنیا کے اندر مصد وہ بھی دل ہے شیاتین کے غلبے میں وہ بھی دل ہے یہ سب دل ہے کتن قسم کے دل ہیں آپ یہ دیکھیں جھوٹا دل ہے جھوٹا بھی دل ہے فرادی بھی دل ہے چکر دینے والا بھی دل ہے یہ کتنے دل ہیں دل آپ دیکھیں حرام کرانے والا بھی دل ہے کھوئی چیز ہیں دل کے دل اور قسم کے دل ہے انسان پہنچی سکتا کہ کتنے دل کی قسمیں اس میں ڈالی ہوئے ہیں تو کیا یہ اتنے سارے جو دل ہیں ایک انسان کے اندر مختلف لوگوں میں دیکھیں کتنے دل موجود ہوتا ہے کتنے دل ہیں تو کیا اللہ کے پاس کونسہ دل لے کے ہم جائیں گے مجھے بتائیں بہت اوقات بندہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا ہوتا حیرت وہی بنی ہوتی ہے لیکن سجدہ اپنے نفس کو کر رہا ہوتا ہے صحیح بات خیالات کو کر رہا ہوتا اس نے یہ نہیں پتا کتنے دفعا پنات اللہ کو پکا رہا ہے سجدہ میں وہ نہیں پتا اس کو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھے اللہ کو سجدہ کیا ہے اس نے پتا نہیں سجدہ کس کو کر رہا تھا جب اللہ کے پاس پہنچے گا اس وقت آسکول دیں گے سارے فرانس سجدہ تیرے اس کو تھا فرانس سجدہ تیرے اس کیلئے تھا فرانس سجدہ تیرے اس کیلئے تھا ملی تو زندگی کو سجدہ نظر ہی نہیں آتا دیتا منافع کو تو نفاق سے کرے گا ریاکار تو ریا سے کرے گا فراڈی تو فراڈی سے کرے گا شہد پرستہ شہد پرستہ کرے گا جس چیز سے پرستہ تو اسی کو سجدہ کرتے ہیں کافر تو ایک سامنے جاتا ہے ہم اس کو کافر کافر کر دیتے ہیں لیکن اس کو کافر کون گئے گا جو دل کے اندر کفر انسان کرتا ہے اللہ واقعہ اس کفر کو اس ریاکاری کو اس نفاق کو اس دل کو پکڑنے والے واحد اللہ ہی والے ہیں حلی اللہ ہی ہے جو اس کے ایسے دلوں کو پچان جاتے ہیں چھانٹ جاتے ہیں کہ کدھر سجدہ کر رہے جاتے ہیں کس طرح دھمو رہے جاتے ہیں خوشت میں لبا ہوا ہے دیکھ رہے نہیں آپ نے بعض دل پتہ اس وقت تل جاتا ہے کہ تم کتنا بڑا متقیتہ کتنا بڑا پریزگار تھا دل دیکھا دل دیکھا دل دیکھ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ نے شاہد فرم آگئے کہ تمہیں دسم کے اندرے کے بوٹی ہے اگر وہ بوٹی صحیح ہے تو تیری آنکھ بھی صحیح ہے تیری ناکھ بھی صحیح ہے تیرا ہاتھ بھی صحیح ہے تیری سوچ بھی صحیح ہے تیرا سجدہ بھی صحیح ہے تیری نماز بھی صحیح ہے دل منافق ہے تو تیرا سجدہ بھی نفاق پولے ہیں تیری عبادات بھی منافق ہے تیری حج بھی منافق ہے تیرا ذکر بھی منافق ہے تیری تراوت بھی منافق ہے تیرے امامات منافق ہے تیرے تقریبی منافق ہے تیرے مورید بھی منافق ہے اصل پہنچتے ہیں نا تو یہ دل پہ ہے اگر دل دل زانی ہے تو آنکھ کو بھی زنا کرائے گا موں کو بھی زنا کرائے گا ہاتھ کو بھی زنا کرائے گا خیالات کو بھی زنا کرائے گا تصورات بھی زنا کرائے گا کچھ بھی پاس نہیں ہوگی عورت بھی نہیں ہوگی ایک وہ زنا کر رہا ہوگا خیالات کے اندر دیکھ رہا ہوگا شہبات ہو رہا ہوگا کہ میں کیسے کنٹرول کروں گا میں کیا کرنے اس کو ہم اپنے دلوں کو دیکھیں بتائیں کہ دل ہے کونسی قسم کا دل پہ اللہ نے کیا کہا کہ کونسے دل ہیں منافق کا ہے کافر کا ہے ریاقار کا ہے بیمان کا ہے دوکہ دار کا ہے میزک پرست کا ہے سب کے دل ہیں تو مومن کا دل کونسے ہے مومن کا دل کی تعریف کیا ہے جس دل کو اللہ خامنے ہوں نے پیش کرنا ہے وہ دل کونسے ہوگا میرے بھائی کو ہم اسی دل کے لئے کوشش کر رہے ہیں یہ تسبب جو ہے نا اسی دل کی کوشش ہے یہ آپ سمجھ جائیں اگر مقصود تو نہ بھولیں دل کی کوشش ہے شہباش اور افرین فضل اللہ کا جو لوگ ایسے دل بنانے کے لئے اس پر کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ میں آج یہ باتیں کہاں سنتے ہیں یہ تو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملے گی نہ کسی جمعے کی آواز میں ملے گی نہ آپ کو کوئی تحقیل کرتا ہے ملے گا ملے گا یہ تو اللہ کے فضل سے باتیں نصیب ہوتی ہیں یعنی یہ تو ایسی معامل ہے کہ کھانا اس کے سامنے آتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے سبان اللہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کھانے والے کون لوگ ہیں ہرے کیا کہ تھوڑی باتیں نقلے گا اس سے تک یہ باتیں پہنچائیں گے کہ جو واقعی اس کو چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں بہت باتوں کی ضرورتی کوئی نہیں ہے بہت باتیں بس نماز پڑھیں پانچ باقت یہ کریں فلاں بہت تطریق چلنے ہیں ساری باتیں ہو رہی ہی نہیں ہو رہی یہ بات نہیں اس کو پہنچیں گی رب کریم جانتے ہیں کہ میری مخلوق میں کون وہ لوگ کون وہ لوگ ہستی ہیں کہ جو سیریس ہیں لیکن کوئی پتا نہیں ہے سبحان اللہ ایسے لوگوں انتظام کا کرتے ہیں ہزاروں میل دور لاکھوں میل دور ایک چھوٹی سی بستی کے اندر جہاں چراغ بھی انجلتا تھا تیر بھی انجلتا تھا گلائی شریف وہاں سے پیغام شما پروشن کرتے ہیں سبحان اللہ اس پیغام کو جاری کرتے ہیں کہ ساری دنیا اس کو سن دیں یہ تمام کس کا ہے سب پہ کریم کا ہے کس کو دے رہے ہیں کھانا کس کا سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو اس کے مطلاشی ہیں لگتا ہے تم کہیں بھی مطلاش کھولو مجھے پہاڑ پہ چڑ جاؤ کوہمالے پہ چڑ جاؤ غاروں میں چلے جاؤ سمندر میں چلے جاؤ ہوا میں آ جاؤ فضاؤں میں آ جاؤ شہروں میں آ جاؤ ملکوں کو چھوڑ دو کہیں چلے جاؤ اگر تمہارے اندر طلب میلی ہوگی پیچھے پیچھے میری کوشش بھی تمہارے پاس چلتی رہے گی دل تو بہت ہوں گی یہ میں کہہ رہا ہوں حضرت میں بڑی قسمیں ہوں گی لیکن مومن کا دل جو ہوگا وہ قلب سلیم ہوگا اور اس میں کیا ہوگا سبحان اللہ اللہ کہاں پہ اس میں ہوگا کیا اس دل کے اندر آپ سوچ لیں ہمارے اندر ہم نے مرنا تو ہے نہیں مرنا مرنا ہے نا تو اس میں ہوگا کیا سبحان اللہ اس میں ایک چیز ہوگی سنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا عظمت ہوگی قدرت ہوگی حیبت ہوگی اس کا جمال ہوگا اس کا کمال ہوگا اللہ اکبر کیا باق حضرت میں فرمائے اس دل میں کیا ہوگی اللہ ہم کی عظمت ہوگی اللہ ہم کی قدرت ہوگی اللہ کی حبت ہوگی اللہ کا جمال ہوگا اللہ کا کمال ہوگا ہر چیز آگے فرماتے ہیں جبناہ آرہا ہے حضرت لیکن اس میں ہر چیز ہوگی وہ آدمی کیا بن جائے گا جس کے دلوں جب چیزیں ہوگی اللہ اکبر حضرت کیا ہوگا پھر تعلق ہوگا تو اس کو اللہ کے محبت ہوگی تو اس کو اللہ کے عشق ہوگا تو اس کو اللہ کے لئے فنائیت ہوگی تو اس کو اللہ کے لئے میرا منہ بھی اللہ کے لئے میرے جینا بھی اللہ کے لئے میرے نواز بھی اللہ کے لئے قرآن بھی اللہ کے لئے جب یہ قیفت دل کے اندر آگئی یہ چیز آگئی حیبت عظمت قدرت جمال کمال سب کچھ اللہ کا آگیا تو پھر کیا آتا ہے اس کا تعلق ہو گیا اس کا خسنہ آگیا اس کے حیبت آنے سے اس کے جنابی محبت آگئی اس کا انسہ اس کے فنائیت آگئی سب کچھ اس میں اتننے شروع ہو جاتا ہے جب یہ چیز بن جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے قلب سری اب حضرت کا جمعہ پھیل آتا ہے کہ یہ قلب سلیم جو ہے اپنے دل کو قلب سلیم جو ہے بناو کہ کیسے تو فرمائیں ہاں بنتا ہے اللہ کا ذکر سے بنتا ہے